ایک بار پھر سے سی ایم یوگی کے ایک فیصلے پر اکرا حسن کو آیا گصہ اکرا نے یوگی کے اگوائی والی سرکار کو جم کر سنائی کھری کھوٹی یوپے میں سی ایم یوگی نے جس لف جہاد کے قانون کو پاس کروایا اس کے فانس پر اکرا نے بے خوف ہو کر ایسا ترک دیا بھاچ بھائی یہی کہیں گے اکرا تو بے باک ہیں اکرا نے لف جہاد اور دھرمانترن کے مدے پر بے باک رکھے اپنے ویچار اکرا سے پہلے اس مدے پر کٹھورتا سے کسی اور نے نہیں کیا پرہار کیندر میں موڈی اور یوپی میں یوگی یہ دونوں ہی نیتہ اپنے سخت فیصلے لینے کے لیے جانے جاتے ہیں کیندر کی موڈی سرکار نے کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹا دیا ساتھی تین طلاق جیسی پرتھا کو بھی ختم کر دیا اتر پردیش کے مکشب منتری یوگی آدھتنات بھی پی ایم موڈی کی طرح بولڈ ڈیسیزن لینے میں ماہر ہیں 2024 کے بانسل ستر شروع ہونے کے دو دن کے اندر ایسی ایم یوگی نے ویدھان سوا سے ایک ایسا سنشودت بلپاس کرا دیا جو اب سیاسی گلیاروں سے لے کر چوک چا رہا ہو اور ہر دھرم کے لوگوں کے بھی چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے یہ ایک ایسا بلہ جس میں دوشی پائے جانے والے شخص کو تا عمر جیل کی سلاکوں کے پیچھے سڑنا پڑے گا یہاں اتر پردیش کے مکہ بنتری یوگی آدھتنات نے لف جہاد کو روکنے والے پرانے قانون کو اور بھی زیادہ سخت کر دیا ہے یوگی سرکار کے اس نئے قانون میں دوشی شخص کو عمر قید تک کی سجدہ دی جائے گی ساتھی نئے قانون میں جرمانی کی رقم کو بھی بڑھا کر دو گناہ کر دیا گیا ہے اب جبکہ سی ایم یوگی یو پی میں ایسے قانون لے کر آئے تو کیرانہ سے سانسد اکرا حسن یوگی پر حملہ بڑھیں اتر پردیش کے کیرانہ لوگ سوا سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے سانسد اکرا حسن چودری نے یوگی سرکار پر زوردار حملہ کیا اکرا نے دھرمانترن سے جڑے قانون کے لیے کیے گئے بدلہ پر بات کرتے ہوئے یوگی سرکار پر کئی سوال کھڑی کیے اکرا نے کہا یو پی کے بھاج پر سرکار صرف دھرم کے راج نیتی کرنا جانتی ہے اسی طریقے سے سیول میٹر میں جس طرح سے راج سرکار دخل دے رہی ہے وہ لوگتانترک دھانچے کو کمزور کرتی ہے اکرا نے کہا کہ جب یہ وشش سماج میں پہلے سے ہے ہمارے شیطر میں بھی اس طرح کے معاملے ہوئے ہیں اور موجودہ قانون کی تحت کاروائی بھی ہو رہی ہے جب کوئی بالک اپنی سہمتی سے سمدھان میں دیا دکاروں کا استعمال کر رہا ہے تو اس میں سرکار کو دخل دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں اگر کہیں فسا کر یا غلط طریقے سے دھرمانترن کرائے جا رہا ہے تو ہمارے پاس جو پہلے سے قانون ہے وہ پریابت ہے لیکن بھاج پہ دھرم کی راج نیتی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے اس کے لیے اکرا ادھارن پیش کرتی ہیں سپہ ادھیک شکلے شادب کے بیانوں کا حوالہ دیتی ہیں اکرا کہتی ہیں کاؤڑ یاترہ کے دوران نیم پلیٹ لگانے کا جو آدیش دیا وہ اسی کے تحت تھا اب ان کی راج نیتی دم توڑتی جا رہی ہے اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے جیسا ہمارے ادھیک شکلے شادب نے کہا جیسے دیا بجنے سے پہلے فڑھڑاتا ہے وہی بی جے پی کا حال ہے لف جہاد کو لے کر اکرا نے کہا کہ سماج میں اس طرح کے شبد کا اسمال زہر گھولنے کا کام کرتا ہے سمیدھان دوسرے دھرم میں شادی کرنے کا عدھکار دیتا ہے بی جے پی سرکار جو یو پی میں کر رہی ہے یہ اس کی بوخلاہت ہیں اسی لیے وہ بھیدھاپ کی راج نیتی کر رہی ہے اکرا نے آگے کہا کہ یہ ایک خاص سمودھائے کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے لف جہاد شبد کا اسمال کر رہے ہیں یہ ساماج ایک مدہ ہے کئی لوگ الگ الگ وجہوں سے دوسرے دھرموں میں شادی کرتے ہیں یہ ساماج ایک مدہ ہے نہ کہ راج نیتک مدہ اس کو لے کر جس طرح سے زہر بنا کر سماج میں ڈالا جا رہا ہے اس سے پورے سماج کو دیش کو اور لوگ تنتر کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے اگر کوئی دھرم بدلنا چاہتا ہے تو یہ اس کا پہلے اپنے من سے ہوتا ہے جب اس کا من کرتا ہے تب ہی وہ کرتا ہے سمجدھان تو اس کے بعد آتا ہے اگر سمجدھان ایک آدمی کو بھولنے پسند کا کھانے گھومنے کا اور اپنی پسند کا جیون ساتھی چننے اور پھر شادی کرنے کا عدکار دیتا تو سرکار کو اس میں ہستشپ نہیں کرنا چاہیے موسیقی